لِيُضْحِبَ عَنْ بِي بِي مُخْبِرًا وَعَمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلْعَيْكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِشْ يَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَانُوا صَلُّوهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد ماد ملجود والکرم منبع لعلم والحلم والحکم وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَاسْخَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهُ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بول اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بول تڑپی ہے تجھ پہ لاشِ جگر گوشہ ہے بھدو اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بول تڑپی ہے تجھ پہ لاشِ جگر گوشہ ہے بھدول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس گج گئی سہراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول اور اس خون نے درس کیا دیا سر کٹ کے چڑ جائے تیرا کہ صرف چاول کھانے کے لیے یا لنگر کھانے کے لیے یا نعرے لگانے کے لیے تو سرکار کا دن نہ منا بلکہ اس آدھ کے لیے منا کہ سر کٹ کے چڑ جائے تیرا نیزے کی ناوک پر تاہات یزیدیوں کی لیکن نہ کر کر دی قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دار میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے سٹیج پر یہ دیکھیں کتنے خوبصورت شخصیات موجود ہیں ہمارے دربارِ عالیہ چورہ شریف ایک ایسا دربار ہے خدا کی قسم میں دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں کیونکہ میں نے اور میرے عباو اجداد نے دربارِ عالیہ چورہ شریف کے روانی خوردہ کھایا ہے اور اس دربار کے ان عظیم شخصیات کو دیکھا ہے کہ جو قدم قدم چلتے تھے تو کرامات کا ظہور ہوتا تھا کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا اس وقت سٹیج پر دربارِ عالیہ چورہ شریف کے سہبزادہ آلی بکار موجود ہیں اور حضرت پیر سرکار جی بھی موجود ہیں اور علماء تابانی صاحب موجود ہیں دیکھر ہمارے یہ سارے علماء کرام اور سعدادی کرام یہ آل سنت کے ماتھے کا جھوم رہے وہ سنیو خدا کا خوف کرو دیکھو نے نماز کے لیے نماز سے پہلے کتنا اجتماع تھا وہ امامِ عالی مقام کو ماننے والے صرف ہم میں ہیں یہ میں ذمہ داری کے ساتھ میں کتابیں اس لیے لائے ہوں حالکہ نہیں پہلہ تم معبت کا درس ہے میرا کون سا ہم اختلاف نہیں چاہتے فساد نہیں چاہتے مناظرہ نہیں چاہتے مجادلہ نہیں چاہتے یہ وقت نہیں یہ وقت امت کو جمع کرنے کا ہے یہ وقت امت میں محبتیں پھیلانے کا ہے نفرتیں نہیں اس لیے میں اور کوئی نفرت کی بات نہیں کروں گا نہیں لیکن سنیو تمہیں مبارک ہو تمہارا عقیدہ سچا پھر ایک پر سنو کہ تمہارا عقیدہ آتھ کھڑے کر کے کہو تمہارا عقیدہ سچا ہے ہمارا عقیدہ سچا ہے میں ترمیم کر دیتا ہوں تمہارا نہیں کہتا ہمارا عقیدہ سچا ہے تمہارا ہمارا سچا ہے چلو تمہارا کے ساتھ ہمارا بھی لگا لیتے ہیں یہ میں اس لیے لائے ہوں گا ایسے کتابیں میرے پاس بہت ہیں یہ ہمارے شیعہ دوستوں کی کتاب ہے بڑی مضبوط کتاب ہے یہ کتاب ہے اصول کافی یہ میں ان کو بھی دعوت دینے کیلئے کہہ رہا ہوں اور محبت کے ساتھ اختلاف کے ساتھ اور نفرت کے ساتھ نہیں محبت کے ساتھ یہ اصول کافی ہیں اور یہ اس کی جلد دعوں میں اور یہ مجھے ایران کے سفیر نے ڈن مارک کوپن ہیگن میں دیتا ہے یہ اس میں یہ وہ ہے جو کہ ایران کی ایتھنٹیکیٹیڈ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں میں ایران کے سفیر نے مجھے دی یہ اصول کافی جلد دعوم یہ ان کی کتاب آل تشیعہ شیعہ کی اسی طرح ہے جس طرح اماری بخاری ہے اور اس میں اس میں لکھا ہے کہ نبی پاک کی چار بیٹیاں تھی کیا لکھا ہے بولو نبی پاک کی کتنی بیٹیاں تھی سرور عالم کی بیٹیاں کتنی تھی چار تھی اگر چار تھی اس میں بقیدہ لفظ ہے بولیدہ لہو منہا یہ سجیدہ خدیجہ تلکبرہ کا ان کے نکاح کا ذکر آنے کے بعد عبارت موجود ہے اور یہ عبارت ہے اس کتاب کے جو میرے پاس ہے صفحہ تین سو چوبیس تین سو چوبیس پر ہے بولیدہ لہو منہا یعنی سرور عالم کے لیے یہ بولیدہ مجہور ہے سرور عالم کے لیے پیدا ہوئی یا پیدا کی گئی منہا یہ آ کی زمیر وہاں رو کی زمیر راجے ہیں نبی پاک کی طرف اور یہاں آ کی زمیر راجے ہیں سیدہ خدیجہ تلکبرہ کی طرف یعنی ان کے بطن سے سیدہ خدیجہ کے بطن سے نبی پاک کی چار پیٹیوں اب اگر کوئی کہتا ہے چار نہیں ایک ہے صرف تو تین کا انکار کیا نبی پاک کی توہین نہیں بس اتنی بات ہے کوئی جگڑا نہیں مثلا میری کوئی بیٹی ہو آپ انکار کرے تو یہ میری توہین نہیں پھر اگر کوئی کہے لے پالک تھی تو ولدہ لہو منع آب کی کتاب میں یہ کیوں ہیں ولدہ لہو بھی ہے اور منع آب بھی ہے تو یہ معنی یہ ہے کہ سروری آدم کی ایک سرزادی نہیں تھی کتری تھی وہ خدا کے بندو اگر مولا علی داماد ہے تو کوئی اور بھی تو داماد ہے اس کو بھی مانو آپ نے آپ صرف کسی اور کو نام ماننے کے لیے انکار ہی کرے انکار ہی کرے یہ آپ کی کتاب ہے میں انکشاءالہ کسی وقت بھی دکھا سکتا ہوں میرے پاس آئیں محبت کے ساتھ چاہے بھی پلا ہوں گا اور خدمت بھی کروں گا اور کتابیں بھی دکھاؤں گا اور اس میں یہ ہے کہ امام کاسم پہلے پیدا ہوئے امام کاسم پہلے پیدا ہوئے جناب زینب باگ میں پیدا ہوئی اگر جناب زینب کو آکھ لیپالک کہتے ہو تو امام کاسم کو کیسے سرکار کا بیٹا کہہ رہے ہو بھئی امام کاسم پہلے پیدا ہوئے قبل المباس مباس سے پہلے بیشت سے پہلے کیونکہ پچیس سال آپ کی عمر تھی جب شادی ہوئی ہے تو امام کاسم پہلے پیدا ہوئے جناب زینب بعد میں پیدا ہوئی اب اب امام کاسم کو ابول کاسم نبی پاک کو کہہ کر بیٹا مانتے ہو لیکن جناب زینب کو کہتے ہو کہ لے بالک تھی بھئی اب کوئی خدا کا خوف کرو یہ اس میں سرکار کی توہین ہے میں صرف ہی اس لیے کہہ رہا ہوں ایک تو یہ دوسری کتاب میرے پاس ہے یہ بھی ہمارے شیعہ بھائیوں کی کتاب ہے کشف الحم بڑی مضبوط کتابیں لگی کہہ کیا نام ہے اس کا اور سنیو صرف شیعری نہ یاد کیے کرو کوئی کتابان دے نام یاد کرو اور پھر میں نے دیکھا کہ کاری صاحب تلاوت کرتے ہیں اور کوئی نات خان اگر ڈسکو ڈانس بن کے نات پڑھتا ہے تو نوٹو کی برسا تو خدا کا خوف کرو سنیو ہاں نات بھی محبت سے سنو دا دو ایسا نہیں کہ نہ کرو لیکن قرآن پاک کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کو بھی دا دیا کرو نا یہ ایک حضرات کتاب کا نام کیا ہے کشف الگمہ فی معرفت الائمہ یہ جو بارہ آئمہ ہے نا امام یہ آئمہ جمع امام کی یہ ان کا ذکر ہے اس میں لکھتے ہیں کہ مماتا یہ صفحہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کتاب کے یہ جلد ہے میرے پاس پہلی پہلی جلد ہے صفحہ ایک سو سات لکھتے ہیں مماتا علا حبہ آل محمد جو آل محمد کی معفت پر مرا ماتا شہیدہ ماتا شہیدہ کوئی شیر پر شیر پر سبحان اللہ کہتے ہو تھی اس عدیس پر بھی کہہ دو مماتا علا حبہ آل محمد ماتا شہیدہ جو میدان جنگ میں نہیں لڑا صرف معفت آل بیعت میں مر دیا وہ بھی شہید ہے اچھا اگر یہ مندورت اسی کتاب میں اسی عدیس کا ایک حصہ ہے مماتا علا حبہ آل محمد ماتا علا سنت والجماع مماتا علا حبہ آل محمد ماتا علا سنت والجماع جو آل بیعت کی معفت پر مرا اس کی موت آل سنت مر رہا ہے آل سنت کا عقیدہ یہ ہے ان کی کتاب ہے ہماری نہیں روایت ہماری کتاب امم کی یہ ہے لیکن یہ ان کی پیش کر رہا ہوں کہ جو معفت آل بیعت میں مر گیا وہ آل سنت کے عقیدے پر مرا وہ شہید مرا دوسرے لفظوں میں کیا مانا مانا یہ سنیو تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک بڑا پاک عقیدہ ہے محبت آل بیعت ہے ہی ان میں یا محبت آل بیعت ہے ہی ان میں آئیے شہادت آپ نے سنی شہادت کے مطلقات بھی آپ نے سنے لیکن میں آپ کے سامنے بڑا مقصر وقت لوں گا بڑا ہی مقصر وقت میں میں یہ حرش کرتا ہوں پہلے حسین کا مقام دیکھو اور یہ لفظ آل بیعت پر بھی لوگ ڈنڈی مارتے ہیں بعض جگہ ڈنڈی نہیں پورا ڈنڈا مارتے ہیں ڈنڈی کیا مارتے ہیں لفظ آل کا کیا مانا ہے یہ سعداد موجود ہے علماء موجود ہے آل کا آسان سا ترجمہ والا آپ کہتے ہیں آل سروت یعنی دولت والے کہتے ہو نا آل قوت قوت والے آل اقتدار اقتدار والے آل حکومت حکومت والے اس طرح آل بیعت گر جب آل بیعت گر والے ہیں تو اس کی بھی تین ویسے پانچ قسمیں اگر آم تین ہیں ایک وہ جو سرکار کے گھر پیدا ہوئے اور بیٹیاں تھی تو کہیں بار چلی گئی وہ بھی آلے گئے ایک وہ جو سرکار کا اپنا خون ہے وہ بھی آلے گئے اور ایک وہ سرکار کے گھر پیدا نہیں ہوئی پیدا کہیں اور ہوئی آئیں سرکار بیعت گر میں گو بھی آلے گئے آل والا یہ ان کو آل بیعت سکنہ کہا جاتا ہے تو آل بیعت نصب ہے آل بیعت ولادت ہے آل بیعت سکنہ اور بھی ہیں آل بیعت نسبت بھی ہیں آل بیعت محبت بھی ہیں لیکن میں ان تینوں پر گستگو کروں گا تو خدا کے بندوں نبی پاک کی چار بیٹی ہیں چاروں آل بیعت ہیں ہاں اتنا ضرور ہے ان علماء اور سادات کی موجودگی میں کہوں گا ان چاروں بیٹیوں میں اے سیدہ خاتون جنت آپ کا مقام ہے یہ کسی اور کا نہیں خاتون جنت کا مقام اپنا فاطمہ تو قضا تم مینی مقام اپنا ہے لیکن بیٹی ہونے کا انکار میں کرو اولاد میں اولاد میں سرکار جس کو کوئی خاص مقام دے دیں آپ کی مرضی ہے اب مقام دیکھو امام علی مقام کا مقام کیا ہے جب ہم کہتے ہیں آلی مقام کیا کہتے ہیں آلی آلی کس کو کہتے ہو بلند مقام امام آلی مقام وہ امام حسین ہے اور یہ دونوں سب زادے دیکھئے کیا کیا خوبصورتی ہے ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین آئے ایک کا نام میں آپ سے آپ سے مقاتب ہوں کیونکہ ذوقی تقریر آپ نے سن لی ہے تھوڑا سا میرا بھی اپنا رنگ ہے دیکھ لو ایک کا نام حسن ایک کا نام اور یہ دونوں نام اس نے رکھے ہیں جس کی زبان سے وئی کے بغیر کوئی نفذ نکلتا ہے مَا جَنْدِكُوْا حسن مَا جَنْدِكُوْا شیعہ تو کوئی فرق تو کوئی فرق رہ جاتا ہے رب فرمائے مَا جَنْدِكُوْا جَنْدِكُوْا مَا جَنْدِكُوْا ایک طرف جنتی بھی کہیں ایک طرف اعتراض بھی کریں جنتی پر کوئی اعتراض نہیں اس لیے سنو سننی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کا ہر غلام جنتی ہے یہاں ایک جملہ کہہ دوں اولوہ کی موجودگی میں سید محمد حاشمی میاں تو چوشہ شریفالو نے بڑی پیاری بات میری در علوم میں انگلینڈ میں کی تھی وہ کہنے لگے جس سے حسنو حسین نے جنگ کی اس سے ہماری سولہ کوئی ہمارے مسلکدہ کا تھرمومیٹر دیکھو مکیاس دیکھو میزان دیکھو کیا ہے جس سے حسنو حسین نے جنگ کی اس لئین خبیص مردود پنید سے ہماری کوئی سولہ نہیں وہ کوئی ہمارا کیا لگتا ہے لیکن جس سے امام حسنو حسین نے سولہ کی اس سے ہماری کوئی جنگ نہیں اور ان کو امام بھی مانے تو تو ان کی سولہ کو نہ اس وقت بانا نہ آج مانے امام بھی مانے ماں کانا و ماں یکون کا عالم بھی مانے اور تو انہیں امام معصوم بھی کہے تو جو انہوں نے سولہ کی آج تک تو نہیں مان رہا ہم تو وہ ہیں وہ نہ مانے آنے گاں ہیں جس سے وہ سولہ کریں اسے ہم سولہ کرتے ہیں جسے وہ جنگ کریں ہم اسے جنگ کریں جب یہ ہمارا مسلک کا ایک آپ کے سامنے تھوڑا سا نقشہ پیش کیا اب آؤ سنی کے ہاں امام عالم مقام امام حسین کا مقام کہا ہے سنی کا اگر مقام دیکھنا ہوں میرے بھائی پہلے یہ دیکھا جاتا ہے مقام بنا کس کی وجہ سے کسی کا بھی مقام مثلا میں یا آپ ہوں کہتے فلاں دادے دا پوترہ ہے اگر دادا مشہور ہو تو کہتے دادے دا پوترہ ہے نانا مشہور ہو تو کہتے فلاں کے نانے کا یہ نواسہ ہے یہ ہے نا قائدہ دیکھنا یہ مقام کس کی وجہ سے بنا مقام اس کی وجہ سے بنا جس کی لگا اٹھ جائے تو قبلے تبدیل ہوتے ہیں رب تعالیٰ جس کی مرضی پر قبلے تبدیل کرتا ہے قد نرا تکلوبہ وجی قد نرا تکلوبہ وجی کا فصمہ اور جس کے چہرے کے اٹھنے سے رب اپنا قبلہ بدلی کر دے اس محبوب کی کیا شان ہے تو ہمارے نزدین ساری عزتیں گرد گمتی ہیں پیارے مصطفیٰ کی ذاتیں پاتھ ان کی ذات کے گرد گنتی ہیں تو تو حسین حسین کرتا ہے نا ہم تو سرکار کے سواری کے جنوروں کا بھی عدب لازمی سمجھ دیں ہمارے نزدین جس اونٹنی پر سرکار سوار ہو گئے اس اونٹنی کا مقام بھی عام نہیں رہا ہمارے نزدین جو نالین مقدسہ چمڑے کے جوتے بند کر آئے سرکار نے پینے انہیں شرب بکشا وہ عام نالین نہیں رہے ہمارے نزدین جس اونٹنے ہنانا کے ساتھ سرکار نے ٹیک لگا کر واز فرمایا وہ عام ستون نہیں رہا جہاں سرکار نے قدم رکھا وہ عام جگہ نہیں رہی اے حسین تیرے تو رگو میں اس عظیم ہستی کا خون دور رہا امام حالی مقام کا مقام دیکھ رہا تو ایک روائت وقت نہیں ایک روائت پیش کرتا ہوں علماء کی موجودگی میں نبی پاک کی چچی جنابِ ام الفضل بنتر حارس آپ آتی ہیں اور آ کر ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ رائی تو حلما منکرن میں نے بڑا برا خواب دیکھا سرکار نے فرمایا چچی بیان کرو ارز کرنے لگی وہ ظہور بیان نہیں کر سکتی بڑا برا خواب ہے سرکار کے بار بار اسرار کرنے پر انہوں نے جو خواب بیان کیا سنو جو احادیث کی کتابوں میں سنو جو سنو جو سرکار کو خواب میں دیکھتا ہے وہ سرکار ہی کو دیکھتا ہے یہ آپ یاد رکھیں اب جنابِ نبی پاک سروی آدم کی چچی جب خواب دیکھ رہی ہیں سرکار خوش ہو گئے سرکار کہنے میں چچی آپ نے تو بڑا اچھا خواب دیکھا ہے یہ برا خواب نہیں ہے بہت اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی کے گھر رب بیٹا دینے والا ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد روایت میں موجود ہے تھوڑے دنوں کے بعد امامِ حسین کی ولادت ہوئی اور جب ولادت ہوئی تو اسی طرح دائیہ نے ان کو اٹھا کر ام الفضل کی گود میں رکھا اب میں اس میں جو نتیجہ آخر کیا ہے میں نے سرکار کو دیکھا انہوں نے کہ آپ کے بدن کا عصہ الگ کیا گیا ہے سرکار کو دیکھنے والا سرکار ہی کو دیکھتا ہے تو کیا اس عدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حسین بدنِ رسول کا جوز ہے اگر حسین بدنِ رسول کا جوز ہے تو اگر کل کا مقام یہ ہے تو جوز کا مقام کیا ہوگا اس لیے اے حسین کے مقام کو سمجھنے والے ذرا گوھر کر اور پھر یہاں الحسنہ الجنہ بھی ہے اور اس میں شہادت بھی ہے شہادت بھی اس کے لعوی معنی میں ہے کیا معنی؟ اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ یہ دونوں بیٹے شہید ہیں ایک کی شہادت سری ہے اس لیے علماء موجود ہے جتنے لفظ کسی ہے لفظ میں جتنے حروف ہونا جتنے زیادہ ہوں وہ قسرتِ منہ پر دلالت کرتے ہیں حسن میں چونکہ عرف تین ہے حاسین اور نون حسین میں عرف زیادہ ہے حالانکہ وہ تصغیر کا سیگہ ہے لیکن اس میں الفاغ عروف زیادہ ہے کیا معنی؟ معنی یہ ہے اے حسن تیری شہادت چھوٹی ہوگی اور اے حسین تیری شہادت بڑی ہوگی تیری شہادت سیدری ہے زیار سے اور تیری شہادت میدانِ کربلا میں ہے اور میدانِ کربلا میں تھا کیا آؤ سنیو خدا کی قسم ہمارا عقیدہ سچا ہے کیونکہ آلِ بیعتِ اتار کے غلام ہم ہیں اور ہم ہیں یہ جتنے سعدادے کے رام ہیں آلِ سنت کے سرو کا جھومر ہیں اور جتنے یہ اولیاءِ کاملین ہیں تصوف کے جتنے بھی اکابرین ہیں مولا علی سے فیض لینے والے ہمیں خدا کے فضل ہیں نقشبندی امامِ جعفرِ سادق کے وجود سے نقشبندی بھی فیض لے رہے ہیں لیکن نقشبندیوں نے دونوں فیض لے کر یہ ثابت کیا کہ نقشبندی بڑے ہی عظیم لوگ ہیں کہ صدیقِ اکبر سے بھی فیض لے رہے ہیں مولا علی سے بھی فیض لے رہے ہیں اب یہاں اور کسی کو فیض تو ملا نہیں جس کو فیض نہ نہ ملے کوئی چیز نہ ملے وہ ماتم تو کرتا ہی ہے ہم زندہِ جعوید کا ماتم پھر کہو ہم زندہِ جعوید کا ماتم نہیں کرتے اور پھر قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربل آتے گا پیر صاحب ایک بڑی خوبصورت بات ہے ایک بندے نے کہی تھی وہ کہنے لگا خونِ حسین کی قسم خونِ حسین کی قسم یہ دنیا ہے کربلہ کا نام خونِ حسین کی قسم دنیا ہے کربلہ کا نام لاکھو یزید ہیں یہاں علمِ حق اٹھا کے دے یہ حق کی آواز رہا اٹھا ہر گلی سے تجھے کوئی نے کوئی یزید نکل آئے گا کہ حسینی وہ ہے یہ صرف لنگر کھانے کے لیے حسینی نہ ہو بلکہ حسینی وہ ہے جو امام پاک نے نماز سے محبت کی اس محبت کو بھی سمنے رکھے مجھے آپ بتائیں امام صاحب نے ایک ہی وقت میں ساری نمازیں پڑھی تھی امام صاحب کا تو موقع یہ تھا کہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے ہر نماز بولو جس نماز کا وقت تھا جس نماز کا وقت تھا امام آلی مقام کے بدن پر کئی سو تیر لگے زخم لگے علماء موجود ہیں کہاں یعنی یہ مسئلہ ہے نا کہ اگر پانی ہو تو بزو کرو پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کرو اگر پانی بھی فرات کا بند ہے امام آلی مقام کھڑے ہیں اور خون بھی بے رہا ہے اور تین سو ساٹھ سے زیادہ زخم لگتے ہیں تو امام آلی مقام کو تو اس وقت یمم کے بھی بات نہیں تھی تو کسی نے کہا یہ کیا کہا تُو نے آیتِ تطییر نہیں پڑھی یہ آیتِ تطییر کہا یہاں ہی تو سہور ہونا تھا کہ تاروتِ آلِ بیتِ اتحار اور اس وقت کہاں شمر گردم تو تُو نے میری اتارنی ہے ذرا رک جا مجھے اپنے نانے کا مشن پورا کرنے دیں نماز میں سجدے میں سر کو جھکایا لاکھوں نے سجدے کیے اس کا جب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے یہ عظیم سجدہ لوگوں نے مشدومِ نمازِ زاہدان محراب و ممبر نمازِ آشکان بردار دیدم یہ وہ سجدہ ہے جس کی مثال آج تک کوئی پیش کر سکتا نہیں اور یہ آج سجدہ آجزی کی انتہا ہے بھائی اتنی لاشیں سامنے پڑھی ہوں کسی کو سجدے کی یاد رہتی ہے لیکن یہ امامِ حسین تھا انہیں اسی منزل کے لیے تیار کیا گیا تھا سجدہ خاتونِ جنت کی گودھ نے اور نبی پاک کے خون نے سربلِ عالم کی شفقتوں نے انہیں تیار ہی اسی مقصد کے لیے کیا تھا اب یوں سمجھے کوئی کہتے ہیں نا کہ امامِ عالی مقام نے ایسے امامِ علی عصقر کا لاشا آتو پر اٹھایا آسمان کے طرف دیکھا پتہ دیکھا کیوں میں نے تعلیمی کے دور میں جب میں کالوج میں پڑھتا تھا تو ایک شیر کہا تھا کہ چل دیئے حسین جب عصقر کے لاشے کو اٹھا چل دیئے حسین جب عصقر کے لاشے کو اٹھا رازِ مَا لَا تَعْلَمُوا اس وقت ہم پر پھر کھلتا جو فرشتوں کو کہا تھا نا رب نے انہیں عالموں مَا لَا تَعْلَمُوا اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو یہ وہ راز تھا رازِ مَا لَا تَعْلَمُوا اے ملیکہ دیکھ لو ذرا تم بھی تو عبادت کرتے ہو لیکن جو عبادت حسین نے کی ہے اس کی مسائل کہیں اور ملتی ہے آئیے ہم آلِ سنت ہیں محبانِ آلِ بیتِ اتحار ہیں میں اور زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا دوب بھی تپ رہی ہے اور اثر بھی قریب ہے اور ہمارے مہمانانِ گرامنی میں جانا بھی ہے اس لیے میں نے کوئی موضوع نہیں چھیڑا چھیڑا نہیں کیونکہ عزرت طابانی صاحب نے چھوڑا نہیں چھیڑا نہیں کیونکہ انہوں نے چھوڑا نہیں اور میں نے چھیڑا جیس لیے بھی نہیں کہ نبا نہیں سکوں گا آج نہیں پیش کی ہے یار زندہ اور صحبت باقی اہلا نا سنیے اور عزرت دربارِ آلیہ چورہ شریف ہماری محبتوں کا ہماری عقیدتوں کا اور ہستِ مجتِ عرفِ ثانی کے فیضان کا اور رب کے محبوب کے فیضان کا مرکز ہے حضرتِ پیرِ طریقت جو ہمارے مقتدار پیشواں ہیں حضرت پیر سید کبیر علی شاہ صاحب یقین کیجئے ان کا نام بھی کبیر ہے اور اہم بھی کبیر ہے ماشاءاللہ اللہ کریم نے انہیں بڑا نوازہ ہے اس وقت ہمارے خانقائی نظام میں بڑا کچھ گڑ بڑ ہو گئی ہے لیکن قربان جاؤں ان پر کے دربارِ علیہ چورہ شریف نے اپنے اس مقام کو قائم رکھا ہے ان کے سہزادے موجود ہیں اس لیے کہ وہ رستے میں آ رہے تھے پیر ساب کے بلا ان کو تکلیف ہو گئی آپ کو پتا ہے مریض ہیں رستے میں آتے ہوئے تکلیف ہو گئی اور تکلیف کی بینا پر بلڈ پرشر بہت ہائی ہو گیا واپس تشریف لے گئے اپنی نمائندگی کے لیے انہوں نے حضرت سہزادہ صاحب عالی وقار حضرت سہزادہ فیر طریقت پیر احمد مصطفیل حیدر شاہ صاحب ملانی آپ کو بیجا ہے میں آپ کی خدمت میں آج کرتا ہوں کہ آگر کلی بیان فرمائے تو مہربانی معالی نہیں لگا